موت کا ڈھر گیا ہے لوگ تو پہلے بھی مر رہے تھے روڈ ایکسیڈنٹس میں مر رہے تھے فلو سے مر رہے تھے بھک مری سے مر رہے تھے فلائٹس کریش ہو رہی تھی ہزاروں لاکھوں کارنٹ تھے لوگوں کے مرنے کے لیکن آج جو در کا ماحول ہے وہ پہلے کبھی نہیں تھا دوستو موت تو صرف ایک پل کی ہے لیکن موت کے اس ایک پل کا در ساری زندگی کو مار دیتا ہے ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے جائیں گے تو اس کے بارے میں سوچ سوچ کے اتنا کیا ڈرنا میں جب چھوٹا تھا میرے ایک دوست نے مجھے ایک بار سائیکل لینڈ کی اور کہا کہ انیلا اب اس سائیکل کو آج جی بھر کے چلائیں اور کل صبح میں سائیکل کو لینے آیا میں نے بہت خوشی سے سائیکل چلائی میں ساتھوے آسمان پہ تھا اس گلی سے اس گلی اور میں نے بہت انجوائی کیا اور رات کو میں تھک کے سو گیا لیکن جب میں صبح اٹھا تو میرا دل اداست تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا وہ سائیکل لینے آ رہا ہے صبح سے شام ہو گئی وہ سائیکل لینے ہی نہیں آیا لیکن سارا دن میں سائیکل کا آند نہیں اٹھا پایا ایک دن دو دن تین دن چار دن تک میرا مطر سائیکل لینے نہیں آیا لیکن ان چاروں دن میں میں نے سائیکل کا آند نہیں اٹھایا کیونکہ مجھے سائیکل کے جانے کا ڈر تھا چار دن کی زندگی ہے آنند سے سائیکل چلائے نا اور جز دن وہ سائیکل لینے والا آئے گا لوٹا دے گی میرے دوست جو بینہ در کے خوشی سے جینا سیکھ گیا وہ بینہ کسی غم کے بینہ کسی دکھ کے پرمیشور کے پاس چلا جائے گا کیونکہ موت اور زندگی تو پرمیشور کے ہاتھ میں ہے ہمارے ہاتھ میں تو صرف آج کا یہ پل ہے جی ہاں ہمارے ہاتھ میں صرف آج کا یہ پل ہے اور اس پل کو کھل کے جیئے زندگی تو پہلے بھی تھی مگر اب ہم جینا شروع کرتے ہیں بینہ در کے ہیں بینہ بھائے کے کیونکہ ہمارے ہاتھ میں آج کا یہ پل ہے اور یہ پل ہمیں پرمیشور میں دیا ہے گاڈ بلیس یو موسیقی